کہ تھا ارادہ کہ تیری شکایت کریں گے حاکم سے مگر ہائے کمبخت وہ بھی تیرا چہنے والا نکلا کہ قاتل کی یہ دلیل منصف نے مان لی قاتل کی یہ دلیل منصف نے مان لی کہ مقتول خود ہی گرا تھا خنجر کی نوک پر آپ کو پتا ہے بڑے بڑے عزدہیں آپ کو نگلنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں آپ کی رائی جیسی بات کو پہاڑ بنانے کے لیے لوگ انتظار کر رہے ہیں آپ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا اس سے آگ اور پھڑکے گی اور جلیں گے آپ ہی اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے میرا آج کا ویڈیو بنانے کا مقصد بہت اہم ہے دو پاش منٹ نکال کر آج کا ویڈیو ضرور دیکھیں اور میری بات پر غور بھی ضرور کریں اور آپ کی کیا رائے ہیں میری اس رائے پر کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں میں آپ کے کمنٹس بڑے دھیان سے پڑھتا ہوں دیکھئے آج کل جو حالات چل رہے ہیں ملک میں ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں ایک نفرت کی لہر دوڑائی جا رہی ہے ظلم پر ظلم ہو رہا ہے گنے گاروں کے ساتھ ساتھ بے گناہ بھی پس رہے ہیں قصورواروں کے ساتھ ساتھ بے قصوروں کو بھی جیل میں ٹھوسا جا رہا ہے غریبوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں ہر وہ کام آج کل کیا جا رہا ہے جان بوجھ کر قصدر جس سے فساد پھیل سکے بد امنی پھیل سکے ایک مشن بنا کر سوچی سمجھی سازش کے تیر یہ سب گھناؤنی حرکتیں کی جا رہی ہیں جو کہ بلکل چنتا جنک ہے قابل افسوس ہے ہر اس بھارتیے کے لیے جو اپنے ملک اپنے دیش سے پیار کرتا ہے جو دیش پریمی ہے یہ نفرتی اور زلیل حرکتیں صرف دیمک کی طرح نہیں بلکہ اب ایک بڑے ازدھے کی طرح اناکونڈا کی طرح ہمارے ملک کے امن و امان کو نگل رہی ہے ایک بات میں آپ سب کو بتا دوں ان سب معاملات سے ان سیاستدانوں کو ان پولٹیکل لوگوں کو ان راجکارنی لوگوں کو ان کی اولادوں کو ان کی فیملی کو ان کے رشتداروں کو اس سے اس دنگے فسادوں سے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا نہ ان کا نقصان ہوتا ہے نقصان تو چھوڑیے انہیں فائدہ ہی ہوتا ہے ان کے پارٹی کو بھی فائدہ ہی ہوتا ہے پستا کون ہے اس میں صرف غریب پستا ہے مرتا کون ہے اس میں عام شہری ہی مرتا ہے پھستا کون ہے اس میں بے گناہ اور بے قصور ہی پھستا ہے ہم اور آپ یہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ سب سیاست ہے راجکارن ہے کیا یہ جو سب کر رہے ہیں یہ سیاسی لوگ یہ پولٹیکل لوگ یہ راجکارنی لوگ انہیں اپنے مذہب سے اپنے دھرم سے اتنی محبت ہے جتنی یہ ابھی ابھی بتا رہے ہیں بلکل بھی نہیں یہ سب دکھاوا ہے چھلاوا ہے صرف اپنا فائدہ کرانے کے لیے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے اور اپنی پارٹی کو اُبھارنے کے لیے لیکن اس میں پس جاتے ہیں ہمارے جذباتی بھائی میں آج کا ویڈیو خاص انہی کے لیے بنا رہا ہوں میں ہمارے جذباتی بھائیوں سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو میرے بھائی آگ کو آگ سے نہیں بھجھایا جا سکتا اس سے آگ اور بھڑکے گی اور جلیں گے آپ ہی دیکھئے لڑو سپیکر ایک سیاسی حربہ ہے اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں سمجھدار لوگ اسے اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہیں اور جانکار لوگ جانتے ہیں وہ میڈیا پر سوشل میڈیا پر چیخ چیخ کر کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ لڑو سپیکر کا مدہ زیادہ دنوں تک نہیں چلے گا جو جواب دینا ہے وہ مسلمانوں سے زیادہ ہندو بھائی بہن دے رہے ہیں اور اچھے طریقے سے دے رہے ہیں وہ یہ بتا رہے گی سب بڑتی مہنگائی سے دھیان ہٹانے کے لیے اور آنے والے الیکشن کے لیے ماحول بنانے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے آپ کو اسی میں بزی رکھنا چاہتے ہیں اس لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں درخواست کرنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں سے کہ اگر آپ کو ظلم کے خلاف احتجاج کرنا ہے آپ آندولن کرنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل کریں اور کرنا بھی چاہیے یہ ہمارا حق ہے لیکن صرف ایک بات کا خیال رکھیں احتجاج کرتے وقت آندولن کے وقت کہ قانون کی حدوں سے آپ باہر نہ نکلیں کسی کو چیلنج نہ کریں مرنے مارنے جیسی باتیں نہ کریں آگ میں گھی ڈالنے کا کام آپ نہ کریں آپ کو پتا ہے بڑے بڑے ازدہیں آپ کو نگلنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں آپ کی رائی جیسی بات کو پہاڑ بنانے کے لیے لوگ انتظار کر رہے ہیں آپ لوگ کیوں انہیں چارہ مہیا کرا رہے ہو آج کل ماحول ہی ایسا بنا دیا گیا ہے کہ آپ کچھ بھی کرو ملزم آپ ہی ٹھہرائے جاؤں گے مجرم آپ ہی ٹھہرائے جاؤں گے سزا آپ کو ہی ملے گی اس لیے آج کے حالات پر شاید منیر نیازی صاحب کی یہ دو لائن ہے کہ قاتل کی یہ دلیل منصف نے مان لی قاتل کی یہ دلیل منصف نے مان لی کہ مقتول خود ہی گرا تھا خنجر کی نوک پر اس لیے میرے بھائیو آپ کو میں یہ بولنا چاہتا ہوں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو بولنا ہے تو بولیے ظلم کے خلاف آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں کریے آندولن کرنا چاہتے ہیں آپ کریے اور کرنا بھی چاہیے لیکن میری رائے صرف اس میں اتنی ہے کہ ہمارے برادران وطن کو ساتھ میں لے کر کریے مل جل کر کریے ہزاروں نہیں لاکھوں تنظیمیں ایسی ہے برادران وطن کی جو اس نائنصافی کے خلاف ہمارے ساتھ ہے وہ ہمارے ساتھ مل کر لڑنا چاہتے ہیں اور کئی جگہ پر تو لڑ بھی رہے ہیں وہ بھی بیچین ہیں اس نائنصافی کے خلاف ان کو ساتھ لیجئے ان کے ساتھ کام کریے میں نے بھی بہت ساری تنظیمیں چھوٹی موٹی تنظیموں کے ساتھ کام کیا ہے تنظیموں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کریڈٹ کا کہ اگر ہم آندولن کریں گے تو نام کس کا ہوگا اگر ہم احتجاج کریں گے تو نام کسی دوسری تنظیم کا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں آج کل یہ کریڈٹ کا جو کھیل ہے اس کو آپ سائیڈ میں رکھئے اب وہ وقت نہیں ہے اب نام کسی کا بھی ہو بس کام ہونا چاہیے اس پر ہمارا فوکس ہونا چاہیے آج کل صرف مسلمانوں کے احتجاج کو الگ رنگ اور روپ دیا جا رہا ہے وہاں جان بوجھ کر ایسے فتنہ پرست لوگوں کو شامل کر دیا جاتا ہے خاموشی کے ساتھ جس سے ماحول خراب ہو جاتا ہے اور ملزم اور مجرم آپ پھیرائے جاتے ہیں اس لیے آپ اس ظلم کے خلاف بولیں ضرور بولیں اس نائنصافی اور ظلم کا ورود کریں اور ضرور کریں لیکن اس میں جذبات سے زیادہ سمجھداری کی باتیں ہوں دور اندیشی کی باتیں ہو اور قانون کے دائرے میں ہو جس سے کوئی فائدہ ہو بیداری آئے نائنصافی ختم ہو اور سرکار تک آپ کی بات پہنچے بھلے وہ سنے نہ سنے اس پر عمل کرے نہ کرے لیکن بات پہنچے تو صحیح لیکن ایسی اچھکانے والی باتیں کرنے سے جذباتی باتیں کرنے سے اور مرنے مارنے کی باتیں کرنے سے یہ فرقہ پرستوں کی دل کی جیسی بات ہو جاتی ہے ان کو ہم چارہ دے دیتے ہیں اور ان کا کام پھر شروع ہو جاتا ہے اس لیے ایسی باتیں نہ کریں جس سے نفع کم اور نقصان زیادہ ہو بات کرنے سے پہلے بات کو تولو اور حالات کی نزاکت کو سمجھو آپ اس وقت ایسے موڑ پر کھڑے ہو کہ آپ کی زبان سے کچھ نکلا اور آپ پر گرفتاری کی تلوار آپ کو لٹکی ملے گی اور آخیر میں نظیر اکبر آبادی کی دو لائن یعنی ایک شیر جو آج کی سرکار پر بلکل فٹ بیٹھتا ہے وہ کہہ کر میں آج کی بات کو ختم کرتا ہوں کہ تھا ارادہ کہ تیری شکایت کریں گے حاکم سے تھا ارادہ کہ تیری شکایت کریں گے حاکم سے مگر ہائے کمبخت وہ بھی تیرا چہنے والا نکلا اس لیے میرے بھائیو سمجھداری اور حکمت اور مسلحت کا تقاضی یہ ہے کہ اگر ہمیں آواز اٹھانی ہے احتجاج کرنا ہے ہمیں اندولن کرنا ہے اور اپنی انصاف کے آواز کو بلند کرنا ہے تو برادران وطن کو ساتھ میں لے کر کریں مل جل کر کریں اگر مل جل کر ساتھ میں مل کر کام کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا اور آج کے حالات کا تقاضی بھی یہی ہے اس لیے کریڈیٹ وغیرہ کا چکر چھوڑ کر ہم مل جل کر کام کریں تو انشاءاللہ یہ ظلم کا خاتمہ ہوگا ظلم ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اس کا ایک دن آتا ہی ہے جب یہ ختم ہو جاتا ہے مجھے امید ہے کہ میری آج کی باتوں سے کسی کو برا نہیں لگا ہوگا اور میرا جو پیغام پہنچانے کا مقصد تھا وہ بھی آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا ٹھیک ہے تب تک میرے لیے پوری امت کے لیے پوری انسانیت پوری منوتہ کے لیے اور خاص کر کے ہمارے ملک کے امن شانتی کے لیے ترقی انتی کے لیے اور فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے اللہ تعالی ہمارے پیارے ملک کی حفاظت فرمائے اس کی بھی دعا کرتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ